سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آل پاکستان سیلابرٹیز ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے چاہ رہی ہوں ٹراما حادثہ میں رختین کا رول ادا کرنے والی صداکارہ کے بارے میں کہ اداکارہ اصل میں کون ہے کیا کرتی ہے ان کی فاملی میں کون کون ہے آئیے مکمل ڈیٹیلز جانتے ہیں تو اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل آل پاکستان سیلابرٹیز پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ شو بیس سے آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ کو بروقت مل سکیں تو ویورز ڈراما حادثہ میں رختین کا رول ادا کرنے والی اس اداکارہ کا اصل نام رومیسہ خان ہے اور یہ پاکستان کے شہر کراچی میں رہائش پذیر ہیں یہ 18 سیپٹیمبر 2000 کو کراچی میں پیدا ہوئی اور اس وقت ان کی عمر 23 سال ہو چکی ہے ویورز ان کی ایڈیوکیشن کی بات کی جائے تو یہ اکرا یونیورسٹری آف کراچی کی سٹورنٹ ہیں اور وہاں سے بیچلس کر رہی ہیں بات کی جائے ان کی فیملی کے بارے میں تو ویورز یہ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں ہی رہائش پذیر ہیں ان کے والد کندیل خان ایک کومیڈین تھے جو کہ 2018 میں ان کا انتقال ہو گیا اور ویورز ان کی فیملی میں مزید ان کی مدر کے بعد ان کے دو بھائی اور دو بہنے ہیں اور انہوں نے بھی ایزا کومیڈی ٹک ٹک سٹار جو ہے وہ ہی سٹارٹ لیا تھا اور ان کی کومیڈی انداز کو ہمیشہ سے ہی بہت پسند کیا جاتا ہے جو کہ انہیں وراست میں ان کے باپ سے ہی ملی ہے بات کی جائے ان کے ڈراماز کی تو یہ ڈراما ماسٹرز میں نظر آئیں ڈراما چاند تارا اور ڈراما نور میں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا اور اب ڈراما حادثہ میں بھی یہ باکمال اداکاری کر ہی رہی ہے بات کرتے چلیں یہاں ان کے میریٹل سٹیٹس کے بارے میں تو مشور ٹک ٹکر اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوبر ڈکی بھائی کے ساتھ کافی رومرز ان کے سامنے آئے تھے لیکن یہ افیشلی سنگل ہی ہیں مزید بات کروں ان کی فیزیکل اپیرنس کی تو ان کی ہائٹ پانچ فٹ چار انچ ان کا ہیر آئی کلر براؤن جبکہ ان کی کمپلیکشن فیر ہے ان کا فیورٹ کلر بلیک ان کی فیورٹ ڈیسٹینیشن پاکستان ان کی ہو بھی ٹرائول کرنا شاپنگ کرنا اور ڈرائنگ کرنا ہے تو ویورز یہ خوبصورت سی اداکارہ رومیسہ خان جو کہ ڈراما حادثہ میں رختین کا رول ادا کر رہی ہے ان کی اداکاری آپ کو کیسی لگ رہی ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو میں ملوں گی کسی نئی انٹرسنگ سی ویڈیو کے ساتھ بہت ہی جلد اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیروں سا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان